جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں زیادہ پاسٹ کو کرٹیسائز نہیں کرتا مجھے صرف شوق ہے کہ کل کیا کرنا ہے اور کل اچھا کیسے بنانا ہے کرٹیسائزم سے کچھ نہیں ملے گا لیسنز ضرور رو کریں پاس سے لیکن آگے انٹ رکھیں آئیں مل جل کے کل بہتر کرتے ہیں تو کچھ ان پہ میرے کچھ خیالات ہیں جو میرے پرسنل ہیں کہ اس ڈیموکرسی میں جوڈیشنی کیسی ہونی چاہیے اس ڈیموکرسی میں سپریم کورٹ کا جج کیسا ہونا چاہیے اس ڈیموکرسی میں کونسٹیوشنل ججز کیسے ہونے چاہیے یہ بات میں آپ کے ساتھ کچھ اپنے خیالات ہیں شاید یہ انسٹیوشنل نہیں ہیں نہ کسی پہ کرٹیسیزم ہے نہ یہ کہنا ہے کہ کوئی کوئی ون اپمنشپ کی سٹوری ہے نہیں صرف میں ان ایریاز کو سوچتا رہا ہوں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آگے ہم اپنے اس ادارے کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں اور آپ اور میں ملک ہے اور آپ اور جوڈیشری ملک ہے اکیلہ نہیں ہے یہ سارا ایک بگ فیملی ہے اور یہ اکیلے نہیں ہو سکتا تو میں کچھ اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو جج جس کی میں بات کرنے چلا ہوں کونسٹیوشنل کورٹ کا ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کونسٹیوشنل ڈیموکرسی کیا ہے یہ مٹی بہت ذرخیز ہے یہ کوئی ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹ کی مٹی نہیں ہے ہمیں نہیں باہت سٹیلن رجیم ریجیم روشیہ سمگور ہمیں باہت دیموکرسی اس مٹی میں جو جنم لے گا جج اس کی ایک بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جو میں بھی ارز کرتا ہوں آپ کے ساتھ لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دیموکرسی کا کیا مطلب ہے ایک دیموکرسی کا مطلب ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ الیکشنز ہیں رائٹ ٹو ووٹ الیکشنز ریپریزنٹیوز آپ کے جائیں گے ایک پولٹیکل پاورول ٹیک اوگا یہ ایک فارمل سائٹ او دیموکرسی ہے لیکن اس کے اندر ایک انٹرنل انر کور ہے دیموکرسی کا جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور وہ ہے رول آف لاؤ وہ ہے انڈیپینڈنس اور جوڈیشری وہ ہے ہیومن رائٹس یہ کور ہے دیموکرسی کا یہ فاؤنڈیشنز ہیں جس پہ دیموکرسی کھڑی ہے خالی الیکشنز اور ووٹس اور یہ پروسس نہیں ہے یہ چیزیں ہیں جنس کو بچانا ہے تو ہیومن رائٹس کی دیولپمنٹ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن is what we are all talking about today آپ دیکھیں گے کہ لیجسلیچر یہ ایک ایزیکیٹیو could be swayed by the majority because majority model پہ وہ چلتا ہے اسی لیے جوڈیشل برانچ important ہو جاتی ہے کہ جوڈیشل برانچ majority پہ نہیں چلتی it's neutral it follows the constitution تو ڈیموکرسی میں جوڈیشل برانچ کی importance اس کی neutrality کی وجہ سے بہت fundamental ہے آگے ہم چلتے ہیں rule of law بہت سنتے ہیں rule of law ایک تو standard rule of law کا کہنا تو بڑا آسان ہے کہ the king is no more king is not the law law is the king یہ بالکل ہمیں پتا ہے اس بات کا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ rule of law کا مطلب ہے کہ rule by law not by men یہ بھی ہمیں پتا ہے تو اگر ہم laws بنا دیں تو خالی اس سے rule of law نہیں چلے گا ہٹلر نے بھی laws بنائے تھے سٹالن نے بھی laws بنائے تھے اس کو فالو کرنے سے کیا rule of law ہو گیا یا وہ concept ہم بات کر رہے ہیں ہٹلر کے بھی تو rules فالو کرتے تھے لوگ تو وہ laws تھے rules تھے نہیں اس سے آگے بھی کچھ چیز ہے rule of law میں جو میں واضح کر دوں inner core ہے rule of law کے اندر اور وہ یہ ہے کہ آپ نے individual کی right کو protect کرنا ہے آپ نے people کو protect کرنا ہے against the state ساری story جو ہے عوام کی ہے ساری story people centric ہے people at the heart of our constitution is the people یہ بہت important ہے ساری democracy کا جو کھیل ہے یہ عام آدمی کے لیے ہے اس کی protection کے لیے سارا جشن بھی سمجھ لیں یہ سارا جو سلسلہ کاروبار ہے یہ اس لیے چل رہا ہے کہ عام آدمی you have to protect him protect him against excesses of any 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 power اس کی individual rights کو آپ protect کریں گے یہ rule of law ہے اور ایسا law جو protect کرتا ہے individual liberty کو that is the foundation pillar of democracy so laws must as said earlier also and I'm echoing laws must protect and preserve یہ وہ laws کی بات ہو رہی ہے وہ rule of law کی بات ہو رہی ہے جو protect and preserve کریں گے equality کو tolerance کو life کو liberty کو privacy کو dignity کو freedoms of thought کو expression کو belief کو faith کو worship کو ہر ایک لفظ میں بہت وزن ہے اگر آپ اس کو غور کریں ہر ایک وقت میں بہت وزن ہے یہ وہ قانون ہوگا تو پھر rule of law ہوگا یہ rule of law ہوگا تو پھر وہ democracy ہوگی یہ equation ہے اس equation میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا law جو ہے یہ law define کرے گا morality and soul of the nation تو اگر یہ law define کر رہا ہے soul and morality of a nation تو جو اس کا defender ہے جو اس کا protector ہے جو judge ہے وہ پھر کیا چیز ہوگی اس نے تو اس سب کو protect کرنا ہے وہ actually جو پھر judge کی جو quality ہے he is actually the soul and the actual morality of the nation ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا ملک کو اگر judiciary strong ہے اور وہ preserve کر رہی ہے سارے rights جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا executive کر کچھ نہیں سکتی legislature کچھ نہیں کر سکتا کوئی آدمی intrusion کر رہی نہیں سکتا اس system میں اگر judiciary strong کھڑی ہے تو کچھ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا تو آئیے کل کیا سوچیں کہ اگر یہ judiciary ہماری اور strong ہو اور in principles کو follow کرے اور آگے چلے تو ہم کتنا خوبصورت ملک دیکھ سکتے ہیں future میں اب ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی judge جو ہے وہ judge ایسا ہونا چاہیے ایک democracy میں ایک تو آپ کو میں نے بتایا کہ یہ سارے principles کو follow کرے گیا اس کی independence ہونی چاہیے وہ personally بھی independent ہو اور جس ادارے میں کام کر رہا ہے جو judicial branch بھی جسے کہتے ہیں اس کی بھی independence ہو یہ لازمن ہے insulated wall ہونی چاہیے he should be totally independent ہم ویسے تو آئے دن سنتے ہیں اور standard literature میں بھی آپ کو ملتا ہے کہ judge کیسا ہونا چاہیے judge کی یہ کچھ qualities میں پڑھ دیتا ہوں جو standard text میں آپ کو ملتی ہیں کہ judge کو patient ہونا چاہیے open minded ہونا چاہیے courteous ہونا چاہیے tactful ہونا چاہیے courageous ہونا چاہیے punctual ہونا چاہیے firm ہونا چاہیے understanding ہونا چاہیے compassion ہونا چاہیے integrity ہونی چاہیے humility ہونی چاہیے common sense ہونا چاہیے یہ ساری attributes ہیں judge کے لیکن دو چیزیں جو میرے دل پہ لگتی ہیں میں اپنا کیونکہ view دے رہا ہوں یہاں purely personal وہ دو چیزیں ہیں اور وہ ہے سمجھتا ہوں کہ وہ لازمان ہے knowledge اور competence کے علاوہ جو ایک basic threshold requirement ہے judge کی وہ ہے judicial courage اور judicial integrity اس کے بغیر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا جوڈیشل جوڈیشل courage اور جوڈیشل integrity جب ہم آئین میں عوث لیتے ہیں without fear and favor ہم نے defend کرنا without fear and favor fear آگئی courage favor آگیا integrity میں نے کسی سے نہیں گھبرانا مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ سامنے کون کھڑا کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے اور مجھے کسی کی نہیں تب میں جج qualify کرتا ہوں as a constitutional court بہت بڑی بات ہے آپ یہ مت دیکھیں کہ جج یہ گاڑی میں آتا جاتا ہے اور پیچھے ڈالے پھرتے ہیں اور یہ ججی ہے یہ ججی نہیں ہے ججی یہ ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں فیصلے کرتے ہیں یہ زور مانگتا ہے آسان کام نہیں ہے جج ہونا تو ذرا سوچئے ان چیزوں کو یہ بہت بھاری کام ہے آسان نہیں ہے اور میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ جو مجھے لائن بہت پسند ہے کہ جج وہ ہوتا ہے who speaks truth to the power who speaks truth to the power he is a judge اور یہ چیز بھاری چیز ہے مشکل چیز ہے خیرے آپ سوچئے گا کھانے کے بعد آرام سے حضم ہوگی یہ بھاری چیز لارڈ برینڈائیس بہت بڑا جج گزرا امریکہ کا تو اس نے بڑی خوبصورت لائنیں کہیں ہیں میں انگریزی کی دو تین پڑھنا چاہ رہا تھا those who won won our independence تو اپنی ازادی کی بات those who won our independence believed liberty to be the secret of happiness and courage to be the secret of liberty تو courage فنڈیمنٹل ہے اگر آپ happiness چاہتے ہیں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی your nation stands up and your judiciary stands up having said that اب اس سے آگے جانا ہے یہ تو ایک basic requirement ہے of a judge that the constitution demands he should be judicial courage judicial integrity اس کے ولاوہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ انٹر بھی کر جائے into the you know the fold of judges لیکن اس سے آگے جانا ضروری ہے میں کل کی بات کر رہا ہوں دنیا بدل رہی ہے ہمیں اور innovative ہونا ہے ہمیں آگے کی سوچنی ہے تو کیسے کچھ چیزیں میرے دماغ میں آتی ہیں کہ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ strong democratic values ہونی چاہیے دیکھیں ہم آئین کی سمٹی سے نکلے ہوئے judge ہیں ہم کبھی undemocratic سوچ لا ہی نہیں سکتے it should be against my character it will break me apart if I think anything undemocratic مجھے تو سوچ میری embodiment ہی ساری democratic ہونی چاہیے کیونکہ میں اس مٹی سے اس آئین کی مٹی سے بنا ہوں مجھے صرف democracy ہی نظر آ سکتی ہے مجھے اور کچھ نظر ہی نہیں آ سکتا so democratic values میری بڑی strong ہونی چاہیے I should be an embodiment of constitutional values میرے چلتا پھرتا میں embodiment ہونا چاہیے constitutional values کا progressive open minded مجھے نئی promote کرنی ہے fundamental rights یہ بار بار دائروں میں نہیں پھرنا آگے نکلنا ہے آگے نئی interpretations لانی ہیں progressive interpretations لانی ہیں innovation کرنی ہے innovation ایسے نہیں ہوگی innovation اور creativity ایسے نہیں ہوگی تب ہوگی جب میں دنیا کے ساتھ connect ہوں گا میں دنیا کی jurisprudence دیکھوں گا میں comparative jurisprudence دیکھوں گا میں دنیا کے ideas دیکھوں گا کیسے ہو رہے ہیں we have to open up and connect with the world we can't just stay here اور ہم سمجھیں کہ ہم اس طرح ہی دائروں میں پھرتے رہیں پیل ڈی کے ہمیں آگے جانا ہے ہمیں اور جگہ دیکھنی ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ creation آئے گی تو آگے بڑے گا ملک آگے بڑے گی judiciary تو ہمیں touch رہنا ہے دنیا کے ساتھ کیا آگے کیا ہو رہا ہے اب انہیں نے کچھ caseوں کا mention کیا جیسے نیب کا case ہے اس میں کوئی بڑی ایسی بات rocket science نہیں ہوئی صرف یہ بات ہوئی ہے کہ ہر چیز سب سے supreme document پاکستان کا constitution ہے اس میں سات پانچ چھے fundamental rights ہیں جو صرف criminal law سے deal کرتے ہیں اسی سے flow کرے گا سارا کچھ یہ نہیں تو اگر اس سے flow کرے گا تو اس کا ذکر کیوں نہیں آتا criminal jurisprudence میں ہم کیوں نہیں right to life right to liberty right to fair trial right to arrest or detention کا جو اس کی prevention ہے ان کی باتیں کیوں نہیں کرتے تو صرف ہم نے constitutionalize کیا criminal law کو i think we must bring in constitution into everything because that is our beacon that is our you know اس سے ہم نے اس سے اپنی سمت لینی ہے تو صرف ان کیسوں میں کوئی نئی بات اور نہیں ہے سوائے یہ ہے کہ اس کی force جو ہے وہ define کی ہے کہ نیب میں اگر bail لینی ہے یا bail pre-arrest ہونی ہے تو constitutional rights کو پہلے دیکھو کہ آئین کیا کہتا ہے آئین اگر یہ کہتا ہے کہ اس کی bail ادھر ہونی چاہیے because this is the structure then doesn't matter what the other law is saying we must interpret it in that fashion دوسری چیز جو بہت ضروری ہے ہمیں science کو اپنے court room میں لانا ہے دیکھیں ہم اس کے بغیر criminal dispensation criminal jurisprudence نہیں بڑھ سکتی ہمیں science کو سمجھنا ہے اور science کو لانا ہے ڈی این اے انٹرنیشنلی سروے کیا جائے جو میں کنسلٹنٹ سے بات کر رہا تو انہیں کہ چالیس سال پرانا ہے ہمارا پیچھے ہے criminal jurisprudence یہ چیزوں کو ہم دیکھی نہیں رہے ہماری investigation اور آج تو چیف منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں investigation کو دیکھیں we are not moving on to any scientific ways of dealing with things ہم اسی طرح اپنے پرانے راستوں پر چلے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم science کو لائیں اور science کو لانے کے لئے ہمیں science کو پڑھنا پڑے گا اور ideal example میں دینا چاہتا ہوں ایک اور judgment کی سپریم کوٹ کی جو جسٹس منظور ملک صاحب جو retire ہوئے انہوں نے دی skizofrenia پہ mental illness پہ انہوں نے کا capital punishment نہیں ہو سکتی یہ پہلی judgment آئی ہے اس میں ساری بات ہوئی about neuroscience and psychology and psychiatry very landmark judgment and I would request everybody to read it یہ future کے راستے ہیں کہ ہمیں neuroscience کو پڑھنا psychology psychiatry we need to be familiar with these concepts ہمیں اپنے court کو ایک regular linear structure سے آپ کا mindset خاص طور پہ judges کا multi disciplinary نہیں ہوگا if they cannot dabble into other areas and understand other areas the jurisprudence will remain limited and we will remain in a pond in order to move up and go international so that لوگ بھی دیکھیں کہ ہماری judgments آ رہی ہیں ہمیں multi disciplinary view رکھنا پڑے گا زندگی کا اور اس میں خوش آئین بات یہ ہے جو شاید ابھی تک president صاحب نے بھی نہیں دیکھی ایک دو judgments ہماری climate change کے اوپر بھی آئی ہیں climate change میں آپ بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کا یا دنیا کا اس سے بڑا existential threat نہیں ہے جو climate change ہے ہماری پاکستان کی judgments ہیں supreme court کی judgment ہے on climate change which is now being hailed all over internationally that also requires understanding of the environmental science understanding of climate یہ چیزیں ضروری ہیں یہ کھانا شاید لگیا ہے اور اب کل کی کس کو فکر ہے اب تو آج کی فکر ہونی چاہیے لیکنے چلیں جو ہیں سننے والے وہ سن لیں اس کے علاوہ ضروری کیا چیز ہے ہم minority rights کو نہیں دیکھتے دیکھیں یہ checklist judge کو رکھنی پڑے گی minority rights is absolutely essential to my mind and I'm ashamed as a Pakistani for how we treating our minorities I'm ashamed ہمارے minorities کے ساتھ ہم کیا کر رہے کہاں ہے وہ پاکستانی نہیں ہیں ان کا آئین نہیں نا ہے ہم نے جوڈیشری کے آگے لے جانا ہے minority rights need to be protected اور minority rights میں آپ کو ایک مثال دوں اور بڑی خوبصورت ججمنٹ ہے ضرور پڑھئے لاہور ہائی کوٹ کی کرسٹین ڈیورس ایکٹ ہے ایٹین سکٹی نائن کا پاکستان میں کرسٹین ڈیورس ایکٹ کہتا ہے کہ لیڈی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہت قانون میں لکھا ہے کہ نہیں ایڈلٹری پہلے ثابت کروگے تو پھر ہوگا آپ نے قانون کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ اس میں ایک سیکشن سیون تھا جو ضیا الحق نے ڈیلیٹ کر دیا تھا سیکشن سیون کہتا تھا کہ جو انگلستان میں قانون ہوگا ڈیورس کا وہ لاغو ہو جائے گا پاکستان میں یعنی کہ اگر نو فالٹ ڈیورس آگئی ہے اور اگر چیز آپ ڈیورس لے سکتے ہے تو پاکستان میں امیجیٹلی لاغو ہو جائے ضیا الحق نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اس لیے ڈیلیٹ کر دیا کہ یہ کرسکن فورس کنورجن کریں ہیں سو کہ پاکستان موسیلی کرسکیشن 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 آگئی آگئی جائے حق اور آج جائیں پنجاب میں تو مجھے پتا ہے ابھی ڈیورس ہو رہی ہیں اگر کوئی بیٹھے ہیں کرسکیشن تو ان کو معلوم بینیفٹ دیا اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں اگر ہم تو دیکھیں کہ چائلڈ رائٹس اور دیسیبیلیٹی لاوز پہ کوئی نظر نہیں ہے ہمیں فیوچر میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے آپ کو بھی دیکھنا ہے ہمیں یہ لاوز کی سنسٹیوٹی چاہیے آپ سے میں شیئر کروں کہ لاہور میں ہم نے چائلڈ کوٹ بنایا ہے چائلڈ کوٹ اس لیے بنایا ہے کہ بچے کو اگر یا وٹنس ہے ایکیوز ہے یا وہ اس میں وکٹم ہے تو اس کو ریگلر کوٹ میں جب آپ لائیں گے تو اس کا ایک سوشیلوجیکل ٹراما ہے اس کے اوپر اس کا اپنے سیپریٹ کوٹ بنایا کامپلکس میں آپ جا کے دیکھیں اس کے کھلونے ہیں پڑے والز کے رنگ فرق ہیں جج صاحب ٹرین کیے گئے ہیں چائلڈ کوٹ کو سمجھ نے کے لیے بچے کی سنسٹیوٹی اس کی سائیکالوجی سمجھ کے لیے یہ چیزیں ہیں فیوچر کی کرنے والی کہ بچوں کو نہ لے جائیں آپ ریگلر کوٹ میں ڈسیبیلٹی کا دیکھیں بہت لازمن ہے ہمارے راستے نہیں ہیں ہمارے پاس پیومنٹس نہیں ہیں اور ڈسیبیلٹی کے ہم بات کرتے ہیں ہمیں اس طرف سوچنا ہے اور اس پہ خوش آئین بات یہ ہے کہ ہماری ججمنٹس ہیں ہمارے پاکستان کی ججمنٹس ہیں جس میں ایک بچہ ہم نے آیا اور اس نے کہا جی میں نے بارمی پوزیشن لی ہے سی ایس ایس میں سی ایس ایس میں بارمی پوزیشن لی ہے اور میں نے آٹ کیا ہے فورن سرویس کے لیے نہیں دیتے مجھے فورن سرویس کے یہ رول نائن ہے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی ویجوال امپیرمنٹ ہے تو آپ فورن سرویس میں نہیں آسکتے آج وہ کام کر رہا ہے فورن آفس میں مجھے پچھلے دن ملنے آیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے اس کی کیا ترقی ہو رہی ہے ہم نے پہلا سیول جج لیا لاہور میں جو بلائنڈ ہے اور جب اس کو لیا تو باقی جج صاحبان نے کہ یہ کوٹ کیسے ہینڈل کرے گا یہ کیسے عدالت میں کیسے لوگوں کو دیکھے گا اس باقی بیس جج کیونکہ ٹیکنالجی نے اس کا آنسر نکال دیا اس نے اسسسٹیف ٹیکنالجی وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کیسے چلنا ہے اور میں آپ بتاؤ جس کے بات کر رہا تھا جب مجھے ملنے آئے تو ظاہر بات آپ انکمسٹیبل ہے کیسے ڈیل کرنا ہے انہیں نے کہ جی میں نے آپ کا ویٹس ایپ میسیج پڑھا اب میں سنی پڑھا کیسے پڑھا ان کو تو نظری کچھ نہیں آتا انہ نے بٹن دبایا موبائل میں انہ نے کہ ہر موبائل ایپ میں ایک ویٹس ایپ ہے اور وہ آپ کا پڑھ پڑھ سناتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہتے یہ بیلٹ ان بیلٹ ہے ہر موبائل میں ڈیسی بیلٹی کیلئے فسیلیٹی اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سائنس کہاں چلی گئی ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ کلاس کو کیسے ہنڈل کرے گا فورن سرویس میں کیسے ہم سٹیرو ٹائپ رولز دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ٹرانس جنڈر ہے یا یہ خاتون ہے تو یہ ایسے ہی ہوگا جس کا ایک مثال ٹی ایف ٹی والا کیس کہ یہ بس اس کا اگر فیشن بہت کرتی ہے تو اس کا کیریکٹر بھی ایسا ہوگا غلط بات ہے یہ سٹیرو ٹائپ ہے ہمیں اس طرف بھی جانا ہے ہمیں سوچنا ہے آپ کو اور مجھے دونوں کو سوچنا ہے یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ میررر ہو رہی ہیں یہ آپ نے بھی کرنی ہے حدالت میں آپ نہیں کریں گے مجھے نہیں پتہ چلے گا ہم دونوں نے کرنی ہے تو جو کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی سنتے جائیں تھوڑا بہت اگلی چیز جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ڈیسینٹ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ہمارا حسن ہے ہمارے سسٹم کا یہ کہنا کہ ڈیسینٹ کیوں کر دی یہ کیا مطلب ہوا ہم اپنی دماغ سے فیصلہ کریں گے نا سارے اگر ہم نے یونین ہی بنانی تھی تو پھر ہم چلے بڑا چھ سبا ہم کہہ دیں کہ ہم سارے یوں کر دیتے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا تس لی ڈیسینٹ is the beauty of judiciary and we must encourage dissents اور آپ کو پتہ ہی ہے چیف جیسٹس ڈیوز when a later decision may possibly correct the error into which the dissenting judge believes the court to have been betrayed یعنی پہلے جو اس نے ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ dissent سے so dissent is the beauty we must encourage if people want to dissent let them dissent میں سمجھتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں divide ہے supreme court میں کوئی divide نہیں we have our opinions آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری سب کی independent opinions ہیں ہم administratively opinion دے رہے ہیں ہم کہہ رہے سر یہ اس طرح ہونا چاہیے جو collective wisdom ہوگا وہ prevail کرے گا لیکن you are giving our views تو یہ کہنا کہ divide ہے میرے میں اپنی سمجھ میں میرے خیال میں کوئی divide بلکل سمجھ میں آتی ہمارا جو کام نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا کام ہے فیصلے کرنا اور میں تو بالکل یہ بلیف سمجھ بھی جلس گار کریں گے اپنی جلس گار کرے لیکن مل جل کے مل کے مل کے دارے یہ نہیں ہے فرق مل کے ہر ایک کے سو یہ پیشن ہونا چاہیے we all need to coordinate work together but nobody interferes in each other's jurisdiction جب تک یہ نہیں ہوگا یہ دوسرے سے لڑائی جھگڑے سے کام نہیں چلتے we are all building the nation we should all be together thinking about the common issues that are faced and the common challenges we must face اسی طرح یہ ہی جیسیزن میں جوڈیشل ریویو کا میں نے بتایا اس میں اور یہ ضروری ہے کہ جوڈیشل ایکٹیوزم اور جوڈیشل آدمی کا اپنا mindset اس کا bagage ہے جو گھر سے لے کے آیا آپ change نہیں کر سکتے ان کو مشین نہیں ہیں judge تو ان کی اپنی sensibilities ہیں ان کی اپنی سوچ ہے تو judicial restraint ایک category ہے judicial activism ایک category ہے دونوں legal ہیں دونوں domain میں ہیں judicial over reach فرق چیز ہے جو باہر نکل اور میں اس کے حساب سے چل رہا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا میری اس پر سوچ یہ ہے پہلے تو یہ power ادھر exercise ہوگی اور میں بتاتا ہوں کیسے میں سمجھتا ہونی چاہیے پہلے تو یہ power صرف exercise ہوگی آئین میں آپ نے پڑھا ہے فنڈمنٹل رائٹس کا ذکر جہاں کوئی ایسی حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ کلاس اف پرسن بیک ورڈ مائنورٹیز بہت سخت ان کے انکروچ ہو رہی ہیں فنڈمنٹل رائٹس جتنا نیچے آدمی ہوگا جتنا کمزور آدمی ہوگا یہ اس کے لئے میرے مطابق کے پرویشن بنی ہے کمزور آدمی پہ ہاتھ میرے مطابق کیا ایسا نہیں ہے ہمیں اس لئے یہ بہت ضروری دیکھنا ہے کہ اس کو پھر ریگولیٹ کیسے کرنا ہے دیکھیں آئین میں ایک سو چوراسی تین میں لکھا ہو ہے کہ سپریم کوٹ سو موٹو کرے گا سپریم کوٹ سپریم کوٹ میں تو نہیں ہوں سپریم کوٹ اکیلا سپریم کوٹ ہے تو سپریم کوٹ میں واضح یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم جس کو اگر مجھے خیال آیا کہ مجھے کوئی ایک کوئٹہ میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں یہ سو موٹو لینا چاہیے میں لکھ کے بھیج دیتا ہوں تو بنچ بننا چاہیے منمم پانچ میرا کوئی تعلق نہیں میں بتا دیا ان کو یہ طریقہ کریں گے کیونکہ دیکھیں پبلک انسٹیوشن انڈویجول سے نہیں چلتے انڈویجول مائنڈ سے نہیں چل سکتے پبلک انسٹیوشن پبلک ہیں ان کو چلنا بھی کنسنسس سے ہی ہے وہ انڈویجول تھوٹ سے مجھے آج صبح خیال آیا کہ میں اس طرح چلنا چاہیے تو میں اس طرف چل پڑتا ہوں کل خیال آیا کہ اس طرف چلنا چاہیے تو مجھے ادھر چلنا چاہیے میری کمپنی نہیں اپنی ہے اگر پبلک انسٹیوشن ہے تو پھر پبلک ایتھوس سے چلے گی وہ کنسنسس سے چلے گی جو پبلک لوگ بٹھائیں ہم ادارے کے اندر وہ بورڈ ہے تو بورڈ ہے اگر سارے جج ہیں سارے جج ہیں سوچ کے ایک ہی کنسنسس سے آگے چلنا چاہیے پارٹسیپیٹری اپروچ ہونی چاہیے انڈویجیو وزم آئی دونٹ تینک will help in taking اینی پبلک ادارہ forward not only جگہ جہاں ایک عام کمزور آدمی جو نہیں چل سکتا سسٹم سے آ سکتا اوپر جس کے پاس کوئی اس وقت وہ نہیں حل کیونکہ ساری دنیا میں ایسی سو موٹو پاور ہے بھی نہیں بڑی یونیک پرویشن ہے پاکستان کی لیکن جس سسٹم میں نیچے ریمیڈیز دیوی ہیں ٹیکس کی ریمیڈیز دیوی ہیں اور ریمیڈیز دیوی ہیں ان ساروں کو بائی پاس کر کے ہم کیسے اس کو سن لیں میری سمجھ سے باہر ہو اس کے علاوہ جو فیوچر ہے اور میں مخاطب ہوں کھانا تو ختم ہی ہوگی ان کا لیکن چلیں خیر سن رہے ہیں وہ ہے جی کیس منشمنٹ فیوچر جو ہے وہ کیس منشمنٹ سے تعلق رکھتی ہے ہمیں بنچز کو اور بڑھانا چاہیے ہمیں جوڈیشل کیلنڈر کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے کورٹرز میں اور کانسیلشن آف بنچز کو سوچنا چاہیے انفرمیشن ٹیکنالوجی لانی چاہیے ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس لانا بہت ضروری ہے کہ ہم نے اس کو آگے کیسے چلانا ہے لیکن اب اس پہ آتے ہیں کہ آپ لوگ ہم مل کے کیا کر سکتے دیکھیں اس وقت شاید میری رائے غلط ہو لیکن پبلک کانفیڈنس کافی لو ہے ہمیں کوئی اپنے بارے میں ایسی امپریشن نہیں رکھنے چاہیے اس وقت کوئی پبلک کانفیڈنس زیادہ سٹرونگ نہیں ہے اور وہ اس لی نہیں ہے پبلک کیا چاہتی ہے میرا کیس ریسائیڈ ہوں جلدی سے یہ نمبر چاہتی ہے یہ نہ ہو کہ جج صاحب کسی اور کے حق میں مل کے فیصلہ کر دے اس کی بات کر رہا میں اس کی بات کرنا چاہتا رہا ہوں کہ جی فیصلے جلدی ہونا لازمن ہے یہ جو ایک اجنڈا اگر کوئی دماغ میں رکھنا چاہتے ہیں فیوچر کا جوڈیشری کا تو وہ ایک ہی ہے کہ کیسز مست اینڈ کوکلی اور ایک سال میں سیول کورٹ میں مقدمہ دائر ہوا ہے سپریم کورٹ سے ایک سال میں فارغ ہوں ملک اگر بدل نہیں گیا تو آپ میرا نام بدل دیں میرا نام بارال پھر بھی خیال سے بدل گئے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک سنگل ایجنڈا لے لیں اور اس میں میں کہوں گا جو ایڈمیسٹریشن بھی ہیں سارے ایگزیکٹیف بھی سن رہے ہیں اگزیکٹیف آپ دیکھ لیں یہ بات سوچیں زیادہ کبھی اس بات اور اس کو بدل لنے کا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے یہ آپ اور ہمارے ہی ہاتھ میں اس میں کوئی لیجسلیشن نہیں چاہیے اس میں نہ ایگزیکٹیف چاہیے نہ لیجسلیشن چاہیے یہ آپ اور میں ٹھیک کرنا ہے تو اس میں کھلی بات کر رہے ٹھیک ہے نہیں اگر تھوڑا بہت کچھ میں اپنے میزمانوں کے بارے میں کچھ کہہ دوں تو نرازگی کوئی نہیں آج ویسے بھی نراز کو نہ کر دیا کھانا شروع کر کے تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کب میں ہمیں بیٹھ کے تائین کرنا پڑے گا کہ کب ایجنمنٹ سونی ہیں آپ کو پتہ میں سنا ہوں لاہور میں ایسی ایجنمنٹ آئیں کہ ترکی میں الیکشن ہوا آج آج سٹرائک ہے اچھا کرکٹ میچ ہم بار کا اور بینچ کا تھا وہ بار ہار گئی ہے تو آج سٹرائک کو بہتر کرنا پہلے اس پہ راضی ہو جائیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم کو بہتر کرنا ہے کوئی اینٹ رکھنی بھی اور اس کو آگے چلانا ہے تو پھر ہمیں ایٹیچوڈز بدلنے پڑیں گے معذرت کے ساتھ اس طرح نہیں چلے گا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ بہت ضروری ویڈیو لنکن بڑی زبردست چیز ہے میری نظر میں اور ایٹیو لنکن مست بی ایٹیو بی ریجیسٹری ریجیسٹری ایٹیو ایٹیو سبہ میں شروع کر ہوں کوئٹا دوپیر کو میں کر لاہور نو پرابلم اور جو آنا چاہتے سو دفعہ آئیں نہیں آسکتے تو آپ آیا تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں بہت سکتا اور پولیس بھی ان کو ریسیسٹری نہیں کر رہی ہوگا نہیں سپریم کوٹ میں فائل ہوئی بھی یہ پیٹیشن مطلب یہ دس 2.1 ملین کیس فیصلے تو نہیں ہونے ان کے ای ڈی آر لائیں نا آپ لائیں میڈییشن ٹریننگ کرائیں یہ جج سوان بیٹھے یہ ہمارے صدر بیٹھے اس میں نیا لاؤ کالجز میں شروع ہو گیا میڈییشن کرائیں ایک ہفتے میں بلکہ ایک دن میں کیس ختم ہوتا اگلا کیس لائیں ریوینیوز اپنی جگہ اگر ایکنومک اینگل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا کیس خط ضروری آپ نے بیس سال اس کیس کو لڑنا جب کہ میڈییشن کی طرف آئیں کمرشل آر بیٹریشن کی طرف آئیں میں نے آج تک نہیں سنا کہ باہر کی ریکویس لائیں صاحب میں نے نہیں سنا کہ اس کے بعد چائل کوٹس میں نے آپ سے ذکر کر دیا پھر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اور معذرت کے ساتھ کہ ایڈوکیٹ آن ریکورڈ اے او آر کا سسٹم جتنے اے او آر بھی ہیں اس کو ذرا سوچیں سمجھ ہی نہیں آرہے وہ ہیں ہی نہیں ہم ان کو دیکھ ہی نہیں پاتے کہ عدالت میں اے او آر کہاں ہیں اس سسٹم کا ججمن بھی آئی ہے کہ دیکھ لیں خدا رہا اس کو بند کرنا تو بند کر دیتے ہم کبھی اے او آر کا پوچھتے کبھی ہم وکیل صاحب پوچھتے دونے نہیں ہوتے وہ کہتے میرے پاس فائل نہیں ہے تو یہ جو ہائیڈ سیکھ ہو آئے گا جب آپ کی آئی ڈیاز اچھے ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں مطلب جتنے لوگ پیش ہوتے ہیں پڑی مطلب اچھے تو بہت لوگ پکیل ہیں لیکن بہت پور اسسٹنس ہے مطلب وہ یہ نہیں دیتے کہ اسے پوچھیں کیس لاؤ تو کہتے خود ہی سنٹر بنائیے بار میں پریسیڈنٹ صاحب ریسرچ سنٹر بنائیے جو آپ کو ہیلپ کرے آپ جہاں بھی کیس کی تیاری کرنی ہے اس کو ایمیل کریں وہ آپ کو دس جیجمنٹ بھیجے کہ آپ تیار ہو جائیں کہ آپ لے کے آئیں آپ لائیں گے اچھی جیجمنٹ اپنے کلائنٹ کا بھی کام ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور کیونکہ فیض صاحب کی بات ہے اور فیض صاحب میرے بھی بہت پسندیدہ شاعر ہیں لیکن آج میں جو آپ کے سامنے لاسٹ میں جانے جاتے کھانے کھانے والے بھی دیکھ رہے ہیں اچھا تو ان کے میں فہمیدر ریاض صاحبہ کا نظم پڑھنا چاہتا ہوں جو فیض کہتے ہیں نام سے ہے تو اس لئے فیض صاحب کے ساتھ اپروپریٹ ہو گیا سمجھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اس راہ میں ریزن بھی ہیں آتے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اس راہ میں ریزن ہیں آتے کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ میرا فیوریٹ ہے کھانے والے بھی سن لیں یہ یہ لمحہ یہ سوری پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھر آئے گا تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا